ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے شر بھی رکھا ہے لیکن اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس خیر اور شر کی دنیا کے اندر جیتے ہوئے آخرت کے شر جہنم سے بچ کر اس کے خیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس دنیا کے اندر بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ یہاں کے شر سے تمہاری دوری ہونی چاہیے اور یہاں کے خیر میں تمہارا حصہ ہمیشہ ہونا چاہیے رب کی بندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ میری اور آپ کی زندگی ہے زندگی کا مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جیئیں لیکن اس دنیا کے ہو کر نہ رہیں اس دنیا کو استعمال کریں اسے برتنے کا سلیقہ جانیں لیکن اس دنیا کی غلامی نہ کریں یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن یہ دنیا میرے اور آپ کے دل میں جگہ نہ بنا سکے ہم اور آپ اس دنیا کو اپنی کھیتی بنائیں جس کا پھل ہمیں آخرت میں لینا ہے اس دنیا میں ہم اور آپ آپ اس خیال کے ساتھ جیئیں کہ یہاں اور یہاں کی ساری چیزیں ایک وقتی سرمایہ ایک وقتی ساز و سامان ہے حقیقی سرمایہ تو وہ آخرت میں ملنے والی جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے بڑی رنگین ہے چکھنے والے کے لئے بڑی مزے دار ہے لیکن یہ دنیا جتنی بھی مزے دار ہو آخرت کے مزے کے مقابلے میں بڑی پھیکی ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام و اکرام مجھ کو اور آپ کو ملنے والے ہیں ان کے مقابلے میں اس دنیا کا ہر رنگ بڑا پھیکا ہے اور دنیا کی ہر چیز بے رنگ ہے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی اور سمجھاتی ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ نے آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اس دنیا میں پیدا تو کیا اس دنیا میں لیکن آخرت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن اس آخرت کو کمانے کے لئے تمہیں اس دنیا میں جینا پڑے گا اور اس وقت تک جینا پڑے گا جب تک رب کی مرضی ہوگی تم اپنی مرضی سے یہاں آئے نہیں ہو تم اپنی مرضی سے یہاں سے جابی نہیں سکتے ہو اس لئے رب جب تک یہاں موقع دیتا ہے اس زندگی کو جینے کا ایک حوصلہ اپنی زندگی میں رکھو اور اس زندگی کو جینے کا ایک سلیقہ اپنی زندگی میں سیکھنے کی کوشش کرو رب دل جلال اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے ایک بڑی بات یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے بغیر مال کے انسانی زندگی آگے نہیں بڑھا کرتی وقتی طور پر اکہ دکہ مسائل تعلقات کی بنیاد پر محبت کے جذبے کی بنیاد پر خیرقاہی کی جذبے کی بنیاد پر رحم و کرم کے جذبے کی بنیاد پر شاید اکہ دکہ مسائل حل ہو جائیں لیکن ساری زندگی ایک آدمی بغیر مال کے زندگی نکال لے ایسا ممکن نہیں مال انسان کی ضرورت ہے اس مال کو کمانا اس مال کو زندگی کے اندر اہمیت دینا اسلامی شریعت اس سے آپ کو منع نہیں کرتی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُ السُفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا قائم و دائم رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ تعالی نے بنایا مال کے بغیر تمہارے معاملات آگے نہیں بڑھتے مال کے بغیر تمہیں پیٹ کو نوالا نصیب نہیں ہوتا مال کے بغیر تمہارے روز مرہ کے معمولات اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے مال تمہاری ضرورت ہے لیکن اسلام یہ بات بھی بتاتا ہے کہ مال اگر تمہاری ضرورت ہے تو ساتھ میں یہ بھی سمجھ لو کہ مال تمہاری ضرورت ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت تمہیں کچھ ضابطے دیتی ہے سب سے بنیادی ضابطہ اس سلسلے میں اسلامی شریعت یہ دیتی ہے کہ لوگوں مال کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر مال کما کر لینا مال محنت کر کے لینا اور مال حلال طریقے سے کمانا یہ بہت بڑا کمال ہے اور یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ��